یہ چیز سمجھیں آئیے پہلا کام جو اسلام عورت سے چاہتا ہے وہ پہلا کام کیا ہے سب سے پہلا کام جو اسلام چاہتا ہے ویسے تو common ساری چیزیں چاہتا ہے جو مردوں چاہتا ہے سپیشل کیا ہے پہلے چیز بچوں کی تربیت یہ پہلا رول ہے پہلی چیز ہے جو اسلام عورت سے چاہتا ہے بچوں کی تربیت عورت اچھی انداز پہ کرے یہ اس کی سب سے اول اور سب سے most important role ہے عورت کما بھی سکتی عورت بزنس بھی کر سکتی عورت یہ بھی کر سکتی عورت بہت کچھ کر سکتی لیکن اس کی بڑی ذمہ داری میں سب سے اول ذمہ داری ہے آنے والے جنریشنز کو بڑھانا اور ان کی تربیت کرنا یہ سب سے امپورڈن رول ہے اس کا جو ادا کرتی ہے اس لیے عورت کو ہمارے پاس ہندی زمان میں جننی کہا جاتا ہے اسی سے نسلے چلتی ہے عربی زمانے میں ام کہا جاتا اور ام کہتے جڑ کو اور ام کہتے اور ام کہتے جڑ کوئی سورے پاتے کو ام القرآن کہا گیا قرآن کی جڑ کہا گیا جڑ اور آپ کو پتا ہے جڑ جیچی ہوتی جھاڑ ایسے ہی آتا ہے جڑ جتنی مضبوطی جھاڑ جڑ جتنی زیادہ پھیلی بھی ہوتی جھاڑ اتنا زیادہ تناور بہتین ہوتا ہے نیچر تو وہ نسلوں کو چلاتے ہیں اس پر اگلی نسلیں دیپنڈ ہیں تو تربیت سب سے پہلا کا موسیم پانٹ رول ہے یاد رکھیں فتنہ کی تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہاری آزمائش ہیں ظاہر سے تو عورت کے لیے بھی آزمائش تو اس کو ان آزمائش سے گدر کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے اور زبردست تربیت کرنا ہے اسی طرح یاد رکھیں اچھی تربیت کے فائدی اور بری تربیت کے نقصان ہیں آج بیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ساری عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوگا ہے کہ بچوں کے تربیت کو مناملہ ہی نہیں ہے بچے پیدا ہوتے پیدا ہونے کے بعد بہت ہی بیسک ایج سے ان کو کیا کیا جاتا ہے بی بی سٹریس پال لیے جاتے ہیں رکھ لی جاتے ہیں جب عورتیں آتی ہیں گھر میں یا آپ بچے کو لیا کے ان کے گھر دیتے ہیں اور وہ بچے کو پالتی ہیں سمالتی ہیں رکھتی ہیں پھر وہ اسی کے پاس ہےتا ہے اسی کے پاس سے سکول جانا شروع کرتا ہے اسی کے پاس وہ کرتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے ہاں یہ میری ماں ہے وہ میرا باپ ہے آتا ہے ملتا ہے کرتا ہے کبھی ساتھ بھی دیتا ہے سولہ سال کی ہو تو پھر ان کو نکال دیا تھا گھر سے کہا ہے تو آپ الگ رہو یا پھر ہمارے گھر میں دو تو کراہ دو سمجھے رہا کراہ لیا جاتا ہے سولہ سال کی بعد کراہ لیتے ہیں نہ دے تو بچوں کو بھکال دیتے کرو یہ حال ہے چونکہ عورتیں بھی کماتی ہیں مرد بھی کماتے ہیں ساری لوگ میں کہہ رہا ہوں عورت کما سکتی ہیں لیکن اس کی بڑی ذمہ داری ہے اگلی نسلوں کو اگر ساری عورتیں کمانے لگے تو پھر اگلی نسلوں کا کیا ہوں گا جنریشنز کی جنریشنز برباد اور خراب ہونا چال ہو جائے یہ بہت اہم چیز ہے اس کردار کو ویس نے چاہا جتا ایکوائلیٹی کی نام پہ لیبرلائزیشن کے نام پہ فریڈم کے نام پہ کیا آخر یہاں گھٹنے تکنے پڑے ان کی نسلوں کی تباہی کو آج وہ ہنٹرول نہیں کر پا رہے چونکہ عورت کو انہوں نے سب کچھ برابر کے نام پہ سب کچھ ایسا کر دیا کہ پیدا بھی وہ کرے کام بھی وہ کرے کیسا ہو سکتا پاسیبل کیسا یہ میں بھی نہیں سمجھ باتا امپاسیبل ہو جاتا ہائیلی امپاسیبل ہے بہرحال تربیت ایک اہم کردار ہے یاد رکھی تربیت کے فائدے ہیں تربیت نہ کرنے کے مقصان ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں مجھے بتانے کے ضرورت نہیں ہیں ایک زمانہ تھا لوگوں نے سی بچوں کو مارنا ہی تربیت کا پارٹ سمجھ لیا تھا مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی زمانہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں مانو میں نے دیکھا ہو ستاج جو مارتے بہت اچھا پڑھاتے اببا جو پیٹتے اور دھوتے بہت اچھا کام کرتے اممہ جو ایک دم سختی کرتی بہت وہ ہے نا واقعہ سنے آپ نے اببا لکڑی سے مارتے بیس سے سکنوں کو سجا دیتے لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑا تو ایک زمانہ تھا بچوں کو بچیوں کو مارنا تربیت کا حصہ سمجھا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلنج سے کہہ رہا ہوں بچوں کو مارنا تربیت کا کوئی پارٹ نہیں ہے ہاں ڈراؤ دھمکاو مارو مت کر دیں تربیت کا پارٹ نہیں اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیتے یہ تربیت کا پارٹ ہے ایسا تھا کیا کرو نہیں کیا کر دیتے اوپ تک نہیں کیا بچوں کو سمجھنے کی ضرورت اور یہ بات نہیں بتا دو اپنی ماں کو میری بہنوں کو جو لوگ میری بات سن دیں ایک زمانہ تھا نسلے سو سال نے بدلتی ایک زمانہ نسلے پچاس سال میں چینج ہوتا تھا ایک زمانہ آئے زمانہ پچیس سال میں بدلتا تھا میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آج کا زمانہ دس سال اور پانچ سال میں بدل جاتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ پیچھے رہ گئے یاد رکھئے اور اگر آپ پیچھے رہ گئے آپ کی نسلوں کو آپ نے چھوڑ دیا بگاڑ کے لیے اب آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے بہت ضروری ہے مسلم خاتون کو اپ ڈیٹ رہے تاکہ وہ اپنی نسلوں جنرشن کی مدد کر سکے اور اپنے بچوں سے بہت کلوز رہے بہت کلوز رہے کتنا کلوز اگر میں مثال دوں آپ کو اتنا کلوز جتنا واتس ایپ سے بھی نہیں ہے روح سے زیادہ کیونکہ آج کل ہی میں دیکھ رہا ہوں بچہ اسکول سے آرہا ہے وہ خوشی سے آرہا ملنا چاہ رہا ہے جا جا اندر جا تیرے اببہ کے میسیج جائے پڑھ کے بات بچارہ پریشان ہے باہر چاہا ہے مجھے کوئی الکم نہیں اببہ کے میسیج چال ہوئے خالہ سے بات کر رہے آپ اس کے خالہ سے اپنی بہن سے اور وہ بچارہ اسکول جانا چاہ رہا ہے کپڑے اس کو چاہیے سکھانا چاہیے آپ کسی اور سے بات کر تو ہے تو نزدیک ایک ہی گھر میں ہوتا ہے بچوں سے کیا کلوز ریلیشنشپ ہیں آپ کے آج نہیں ہی آگے اور جتنا ماں سے بچے دور جائیں گے یاد رکھی اتنی نسلیں آپ کے آپ سے دور جا رہے ہیں بہت کلوز ریلیشنشپ رکھی اس میڈیا کے دور میں کیونکہ انٹرنیٹ ٹی وی میڈیا نے ہمارے پاس نسلوں میں ایسا بگاڑ لائیا ہے جو بگاڑ کے بارے میں کبھی آپ سونچ بھی نہیں سکتے تھے اب مسلم خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بگاڑ کو سمجھی نہیں رہے کیا چل رہا ہے ابکل اگرہ صاحب گلی گلی جیسا پہلے چلتا تھا سارے چیزیں ویسے چل رہی ہیں بس بچوں کو خالی دیکھتے رہنا اور وہ خود بڑے ہوتے رہیں گے اور بڑے ہو کے تناوہ درق بن جائیں گے اچھے اچھے پھل اور پھول لینا چالوں کر دیں گے بس ہم دنیا سے آگ بند کر کے بچے لے جائیں بس یہی تمانعوں پر زندگیاں گزر رہی ہیں آپ آئیے یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں پوری زندگی بچوں کے ساتھ گزاری خود نبی ہے بچوں کی تربیت کر کے ان کے موت کے وقت کا اللہ رب بلزند قرآن میں بےورا کیا ذکر کیا اور کہا کیا تم تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا کیا کہا انہوں نے اپنے بچوں سے اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کروں گے فکر دیکھیں اخیر دیکھیں تو کہا ہم آپ کے رب ہم ابراہیم کے رب اور اسمائل کے رب مرنے تک فکر چالے بچوں کی فکر چالے اور سب بچے بڑے تھے آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام ہی سوٹے تھے جو کہ ان کے بچوں میں گیاروے نمبر آتا تھا جب ان کو پھیکنے گئے تھے پورے مال لے پلاننگ آپ کو کیے تھے تو کتے بڑے بچے ہوں گے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ہوں گا سب پوچھ رہے ہیں میرے بچوں کس کی بادت کرتے ہیں اتنا کلوز ریلیشنشپ ہے باپ مر بھی رہا تو بچے پیر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیونکہ وہ ریلیشنشپ نہیں رہا زندگی میں کوئی پیر رکھانا سر پہ ہاتھ رکھنا شفقت کرنا سینے سے لگنا چونکہ سینے سے باپ نے زندگی بچپن میں لگایا تو بچے بڑے ہو کر انہوں نے منی سکھا کیسا کرنا کلوز ہو جائیے بچوں کے اتنے خریب کی جس کی کوئی انتہانیہ دیکھئے اور بچوں کا تعلق اپنے رفت سے ایسا جوڑ دیجئے عقیدے میں ان کو ایسا مضبوط بنا دیجئے بس اتنی آندھیا طوفان فتنے دنیا کیا ہے وہ بچے اپنے عقیدے سے کبھی نہ ہے پہلا کام کر دیئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ ستقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ